یہ دھون دھون کر چل رہے کھیت بڑے بڑے اونچے اونچے اٹھتے دھونیاں کے بادل ساتھیوں گھٹنا اتر پردیس کے اوریہ جنپت کی کل بیس ایل دوپہر ساڑھے بارے بجے کی ہے جہاں پر سیکڑوں ویگا پکی کھڑی گہوں کی فصل میں کسی اگیاد کا رہ سے آگ لگ گئی اور آگ اتنی تیج تھی کہ جب تک کسان کو جان پاتے کچھ ہے جاکہ وہاں پر ایک دوسری کی ساہیتہ گرتی تک تک سیکڑوں ویگا فصل جل کے راب پہ چکا ہے آنان پھانان میں لوگوں نے کئی بار پولیس پرشاہشن کو دھمکل بیواغ کو یا جمعیدار اتگاریوں کو فون کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی اتنی جلدی مدد نہیں مل سکی کہ اس جل رہی فصل پر کابو پایا جا سکے یہ جو سامنے آپ بگیچہ دیکھ رہے ہیں یہی سے اگنی کانڈ سترو ہوا تھا یہی سے آگ سترو ہوا کر کے کئی سو میٹر لمبائی چوڑائی میں اپنا دائرہ بنا کے چلی اور ابھی بھی سیکڑوں ویگا فصل کو جلاتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سو ویگا فصل جل کے کھاک ہو چکی ہے اور کچھ ہے کہ بیچ میں کسانوں نے اپنی فصل کو بچا لیا ہے جہاں پر جلتے ہوئے گٹھوں کو پاس پاس رکھے گٹھوں سے دور کر دیا ہے تاکہ اور جو گٹھے رکھے ان کو بچایا جا سکے سامنے آپ جو لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک گٹنا ہوئی ہے جو ٹریکٹر آگے سے کھت جوت رہا تھا جو آگے آگے نہ پہنچ سکے آگے کی فصل کو بچانے کے لیے وہ بھی آگ کی لپٹوں کی چپیٹ میں آ کر کے دھوندوں کر جل گیا ہے اور اب یہاں سے جو ہے پولس فرساسن کی اور دمکل وحاق کی مدد آنی شروع ہو گئی ہے لیکن اب اس مدد آنے کا کوئی فائدہ نہیں کئی دمکل وحاق کی مسئینیں آ چکی ہیں کئی پولس فرساسن کی گاڑیاں ایس پی ڈی ایم سارے عدگاری موجود ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری پر لیکن اب ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیکڑو بیگا کہوں کی پکی کھڑی تیار فصل جل کے کھاک ہو چکی ہے اب یہاں پر دمکل وحاق کی طرف سے کئی مسئینیں بھی آ چکی ہیں پولس کے کئی عالی عدگاری ڈی ایم ایس پی سمیت اور جلے کے جتنے بھی نیتا گڑھ ہیں وہ لگ بگ آ رہے ہیں اور کسانوں کا حال جان رہے ہیں لیکن اب ان کے آنے کا یا مدد کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھی بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریکٹر ہے کسی کسان کا ہی ٹریکٹر تھا یہ آگے سے فصل میں آگ نہ بڑے اس کو جتائی کرنے کے لیے کام کر رہا تھا لیکن یہ آگ کی لپٹوں کی چپیٹ میں آ گیا اور یہ دھوندو کر جل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ عدجلہ اناج پڑا ہوا ہے اور اب یہ پوری طرح سے چوپٹ ہو چکی ہے اب بس کسانوں کو ایک ہی آس ہے کہ سرکار اور پرشاسن کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے کیونکہ یہاں تھوڑا بہت نقصان نہیں ہوا یہاں پر جو ہے سیکڑو بیگا فصل جل کے خاک ہو چکی ہے گھٹنا اتر پدیس کے اور یا جنپت کی ہے جہاں پر دو تین گاؤں کے بیچ کے کسانوں کی جو ہے فصل تیار کھڑی تھی یہاں پر کسی اگیات کارار سے آگ لگ گئی اور سیکڑو بیگا فصل جل کے راہ ہو گئی ہر بار کی طرح پرشاسن نے اس بار بھی کسانوں کو نراث ہی کیا ہے کیونکہ پرشاسن نے جب مدد دی تب سب کچھ جل کر کے خاک ہو چکا تھا یہاں پر چار پانچ دمکل بھاک کی مسینیں بھی آئی ہیں لیکن آگے ان کے آنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور وہ اتنی دیری سے آئیں کہ ان کے آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لگوگ آگ سانت ہو چکی ہے اور کہیں کہیں تو کسانوں نے اپنے سکتے ہیں گٹنا اس طرح کا ویڈیو